اسلام علیکم ہائی ایوری وان ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسی ہے میری پیاری اسی یوٹیوب فیملی دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھک ٹاک ہوں ہوشیوں میں بھی احمد اللہ بلکل ٹھک ٹاک ہوں اور آج آپ کے سلیے نیا ولوک لے کے پھر آئی ہوں آئی ہوپ آپ کو آج کا ولوک بھی باقی لوگ کی طرح پسند آئے گا اور آپ پیارے پیارے کومنٹ کریں گے جن کا مجھے ہمیشہ انتظار رہتا ہے تو شروع کرتے ہیں اور سٹارٹ کیا ہے میں نے میں کر رہی ہوں اس وقت کچن میں کام آج ہی مجھے ایک سبسکرائب کیا ہے نمرا وہاب کے نام سے اکاؤنٹ ہے انہوں نے مجھے جوائن کیا ہے سبسکرائب کیا ہے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ مجھ سے کس طرح کونٹیکٹ کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے تو نمرا آپ کو ویلکم ٹو مائی چینل اور دوسری بات کہ آپ نے لائک کیا ہے میری ویڈیوز کو آپ پسند کرنید اس کے لیے بہت تینک یو آپ مجھے انسٹاگرام پہ جوائن کر سکتی ہیں انسٹاگرام پہ آرام سے بات ہو سکتی ہے انسٹاگرام کا میرا آئی ڈی ہے پاکستانی دیسی موم ولوگز یہ آپ نے کٹھا لکھنا ہے میں اپنی ہر ولوگ کے اینڈ پر اس کا لنک دے دیتی ہوں تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ جوائن کریں دن ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے میری بہت ہی پیاری سبسکرائبر ہیں علیزہ ایمان کے نام سے تو کافی دیر پہلے شدہ آپ کو یاد ہو ہم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی کہ اللہ پاک ان کو نیک اور صحت مند اولاد عطا فرمائے تو انہوں نے کل مجھے میسیج کیا ہے جو میں آپ ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی اللہ پاک نے ان کو بہت ہی پیارا سا بیٹا عطا فرمائے تو آپ سب سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ پلیز دعا کروا دیں کہ اللہ پاک اس کو نیک اور قابل اور صحت مند درستی والی زندگی عطا فرمائے تو آپ سب نے دعا کرنی ان کے لیے نام ہے ان کے بیٹے کا غلام محید دین اور ما شاء اللہ سے نام بھی بہت پیار ہے اور آپ کو سب پہلے تو میں مبارک بات دینا چاہوں گی کانگریجولیشن اللہ پاک نے آپ کو علاج اسی نعمت سے نواز ہے آپ کو بہت مبارک ہو اور آپ سب کے لیے میرے پیارے سبسکرائبر جو ہیں وہ دعا کر دیں گے انشاءاللہ اب میں آؤں گی اب باری ہے ایک میری سبسکرائبر ہے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ان کا نام لیا جائے یہ مجھے بہت پیارے کومنٹ کرتی ہیں نام ہے ان کا سیمی مان تو تھینکیو سو مچ سیمی مان آپ مجھے ایوری ڈی کومنٹ کرتی ہیں اور اتنے پیارے کومنٹ کرتی ہیں اور اب آپ خوش ہوں گی کہ میں نے آپ کا نام لے لیا ہے تینکیو سو مچ فور لائکنگ تو آٹا میں نے گوند لیا ہے اور اس وقت میں سب سے پہلے کر رہی ہوں سٹوف کو ساف چولہ کلین کرنے کے بعد ہی کوکنگ سٹارٹ کروں گی میں اور چولے کو بس یہ ہے کہ میں نے پہلے اس پر فوائل ریپ چڑھایا ہوا تھا لیکن اب میں نے اس کو بھی کلین کرنا ایک کام ہوتا ہے وہ میں نے اتار دیا ہوا ہے سٹوف کو یہ کہ اس کو زیادہ مجھے لگتا کہ سان ہے وائپ کرنا ڈش سوپ سے میں نے اس کو کلین کر دیا ہے اور تھوڑا سا سکرپ کیا پانچ منٹ کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کے بعد میں نے اس کو کلین ٹاول کے ساتھ دو تین مردبہ میں اس کو کلین کر دوں گی اور یہ ماشاءاللہ سے بلکل ساف ستر ہو جائے گا آگے میں نام لینے چاہوں گی ایک بہت ہی پیارا میرا بھائی بن گیا ہے علی ہان نام ہے ان کا اور وہ مجھے بہت پیارے کومنٹ کرتے ہیں اور مجھے وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی آپوں ہوں مجھے ایسے آپ کو کہہ رہا ہے تو تھینکیو سو مچ علی ہان کہ آپ اتنے پیارا کومنٹ کرتے ہیں اور جس میں بہت دعائیں ہوتی ہیں تو میری دعا یہ ہے کہ میرے بھائی کو بھی اللہ پاک ساری اچھی اچھی جو اس کی ساری دعائیں ہیں وہ قبول کر لیں اور جو بھی اس کی حائشی ہیں وہ بھی قبول کریں اللہ پاک قبول اور منظور فرمائیں تھینکیو سو مچ علی ہان آپ کے بہت پیارے کومنٹ اور دعائیں دینے کا اس کے بعد میں بات کروں گی نادیا پرویس کے نام سے ایک بہت پیاری سبسکرائبر ہیں انہوں نے مجھے پوچھا تھا کہ اقبال فوٹ پر کونسی فش اچھی مل رہی ہے تو نادیا میں نے ایک مرد پر اقبال فوٹ سے فش لی ہے اور وہ رہو تھی اس کا صرف یہ تھا ٹیسٹ بہت اچھا تھا لیکن اس کو کلین کرنا بہت مشکل کام تھا کافی ٹائم مجھے اس کو کلین کرنے میں لگا کیونکہ وہاں پہ فش جو ہے کلین کر کے نہیں ملتی آپ کو خود کلین کرنی ہوتی ہے مطلب کہ جو فش ہے وہ ثابت فش کے پیس ہیں پوری فش ثابت ہے فروزن ہے وہ اور اس کو یہ کہ وہ پیسیز آپ کو کر دیتے ہیں جس طرح آپ پیس کروانا چاہیں وہ آپ کو کر دیتے ہیں لیکن اس کے چانے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی نہیں اتر ہوتے چانے بھی آپ کو اس کے خودی اتارنے ہوتے ہیں ٹیسٹ اس کا بہت اچھا تھا لیکن اس کے چانے اتارنے میں کو کلین کرنے میں فش کو بہت ٹائم لگا ہے تو اگر میں نے بہت دیر کے بعد اس طرح کوئی فش لیا ہے جو اس کے چانے اتارنے پڑے اور کچھ اس طرح خود ہی ساف کرنی پڑے لیکن میں ویسے دوسری لے آتی ہوتی ہوتی ہے جو ساف نیٹ اینڈ کلین ہوتی ہے فلٹس ہوتی ہے وہ لے آتی ہوتی تھی لیکن یہ میں فرس ٹائم اقبال فوڈ سے لائی ہوں ٹیسٹ بہت اچھا تھا لیکن اگر آپ منت کر سکتی ہیں اتنی کلیننگ تو آپ لے آئیے گا رہو نام تھا اس کا اور بنی بہت مزیدار تھی وہ اور نادیا پرویز اگر آپ کو اس کی فش کو مسالہ لگانے کی ریسپی فل کمپلیٹ چاہیے وہ بھی میں ہے آپ سے شیئر کر دوں گی میرے لائف وید سائمہ کے چینل پر اس کی فل ریسپی موجود ہے آپ چیک کر سکتی ہیں اس میں اور یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کچن کا جو سٹوف کا سٹوف کی ہوت کا جو فلٹر ہوتا ہے اگزاوسٹ فین کے ساتھ جو یہ فلٹر لگا ہوتا ہے اس کو کلین کر رہی ہوں اور اس کو دیکھا ہے شروع میں آپ کو دکھایا کہ بہت گریسی تھا یہ کافی گریس اس پر جمی ہوئی تھی تو اس کو میں نے شاہد اس کے لئے میں نے کیونکہ اس کے لئے مجھے ہائٹ والا برطن چاہیے تھا تو میں نے پریشر کو کر کے اندر گرم پانی ڈالیا ہے اس کو سٹوف پر رکھ دیا ہے اور آدھا فلٹر اس کے اندر ڈپ ہو گیا ہے اس کے اندر میں بیکنگ سوڈا ڈڈ کر رہی ہوں تو قریبا میں نے ون ٹیبل سپون جتنا بیکنگ سوڈا ڈال دیا ہے اور نیچے سٹوف کو میں نے رکھا ہے اس وقت میڈیم کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا دیر کے لیے پکانا ہے تاکہ بیکنگ سوڈا اور اس کے علاوہ میں ڈالوں گی اس کے اندر تھوڑا سا ڈیس سوپ ڈال رہی ہوں میں اور تھوڑا وینیگر ڈالوں گی اس تینوں چیزوں کو ڈال کر تو میں پانچ منٹ کے لیے اس کو پکنے دوں گی فلٹر ایک طرف سے جب تھوڑا سا یہ کلین ہو جائے گا ملکہ ہی اترنا شروع ہو جائے گا خود ہی گریس ساری تو پھر اس کی سائیڈ کو میں ٹرن کر دوں گی دونوں سائیڈوں سے ہی گریس اتر جائے گی اس کی تو میں آلویز اسی طرح اس فلٹر کو کلین کرتی ہوں تو اب میں آپ کو دے دیتی ہوں آج کے ویہدر کی اپ ڈیٹ کیونکہ میں روزانہ اکثر ہی اپنے ویہدر کا بتا رہی ہوتی ہوں اس کے باوجود بہت سے میرے سبسکرائبرز ہیں جو مجھے پوچھتے ہیں کہ کیسا ویہدر ہے وہاں پہ تو آج کا ویہدر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کیسا ہے آج کا ویہدر شکر ہے علم دولیلہ کے سنی ہے اور ٹیمپریچر اتنا زیادہ نہیں ہے اور جو سب سے اچھی بات ہے کہ جو سنو پڑی ہوئی ہے وہ ملٹ ہو رہی ہے اور کیونکہ جو ملٹ ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ روڈ جو ہیں وہ کافی ویٹ ہوئی ہے کیونکہ وہ ملٹ ہوگی تو ریفینلی روڈ جو ہوتی ہے گیلی ہو جائیں گی اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں ڈینٹس کی پوائنمنٹ ہے بچوں کی اور ویہدر یہ جیسا بھی ہوتا وہ پوائنمنٹ ہم نے کرنی ہی تھی ٹینٹ کیونکہ یہ پوائنمنٹ جو ہوتی ہیں کافی دیر پہلے سے بک ہوئی ہوتی ہیں کچھ مہینہ مہینہ پہلے بھی بککنگ ہو جاتی ہے چیزوں کی تو ابھی بس ہم لوگ راستے میں ہیں اور پہنچ کے میں آگے دکھاتی ہوں آپ کو ہوتی پہنچ کے میں آدم ہوتی ہیں تک کچھ میدوی چیزوں کی ڈینٹس پوائنمنٹ ایوری سکس منت کے بعد ہوتی ہے ایک مطلب کہ چھ مہینے کے بعد بچوں کے دانت چیک کروانے ہوتے ہیں تو سب بچوں کی پوائنمنٹ ہے اور ہم لوگ زیادہ کوششی کرتے ہیں کہ سیم ڈے پہ کٹھی سب بچوں کی بنج ہے اور ایک ہی ڈینٹس ہے سب بچوں کا تو دو بچوں کے ایک لیڈی ٹینٹ کر رہی ہے اور باقی دو کو دوسری لیڈی ٹینٹ کر رہی ہیں اور جسٹ انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے دان کے دان سارے ٹھیک ورک کر رہے ہیں کوئی کیوٹی تو نہیں ہے کچھ اور کلیننگ کرتے رہتے ہیں یہ لوگ اور بتا دیتے ہیں کہ کیسا اور بتا دیتے ہیں کہ کیسی دانتوں کی کنڈیشن ہے اگر کوئی پرابلم آ رہی ہوتی ہے تو پھر وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اور اس کا سلوشن بھی بتا دیتے ہیں کہ کیسی اس پرابلم کو دور کیا جائے تو الحمدللہ کہ آج بھی جب بچوں کی اپوائنمنٹ ہم لوگوں نے ڈن کروای ہے تو سب بچوں کے دانت بلکل ٹھیک تھے جسٹ انہوں نے ریگولر کلیننگ کی ہے اور بس یہ ڈاکٹر ہمیشہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ 3 اور 4 ٹائم آپ نے دانت برش کرنے تو آپ لوگ کے دانت آج کا بھی حراب نہیں ہوں گے آج 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 آشا کی کلیننگ ہو گئی ہے اور اب ایمان کی ٹرن ہے اور ایمان بہت ہی بچوں کو ہمیشہ ڈینٹس پہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچے اپنے کلیننگ کر دن کروا لیتے ہیں ہتم ہو جاتی ہے تو ان کو گفٹ میں ٹوٹھ برش ملتا ہے ان کا اور ایک اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے سٹیکر کوئی ٹوائے ایک دو ٹوائے بھی ملتے ہیں جس کے لئے بچے ارام سے پھر کلیننگ کروا لیتے ہیں اس وقت ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں مریم کی بس ٹرن تھی اور اس کے بعد ہم لوگ فری ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ملے ہیں برش ایک ایمان کا اور ایک آئیشہ کا اور دونوں نے ڈیفرنٹ کلر چوز کی ہیں تاکہ ان کو سانیوں پہ چاند میں یہ ٹائم ہے شام کا اور شام میں میں نے بنایا ہے پاستہ میں بنا رہی ہوں ریڈی کر رہی ہوں اور پاستہ جو ہے میں بیک کروں کی پاستہ میں نے پوری ریسپی جو انسی ہے میں آپ کے ساتھ سوری شیئر نہیں کر پائی ہوں کیونکہ ٹائم نہیں تھا میرے پاس اور اس کی کمپلیٹ ریسپی میں آپ کے ساتھ پہلے بھی اپنے بلوگ میں شیئر کر چکی ہوں اس کے علاوہ اس کی کمپلیٹ ریسپی جو انسی ہے میرے کوکنگ چینل پر بھی موجود ہے جس کا نام ہے چینل کا نام ہے لائف و سائما آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں سے بھی اس کا لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور بہت مزیدار یہ تیار ہوا تھا میرے بچوں کا بہت فیورٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کافی بڑا ٹریل ریڈی کیا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے اس لئے بھی آپ کے ساتھ پوری ریسپی شیئر نہیں کی ہے کیونکہ میں اپنے بلوگ چینل پر بھی اس کی ریسپی دے چکی ہوں اور بار بار پھر وہی کمپلیٹ ریسپی دینے کا کوئی مطلب نہیں بنتا تھا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے بلوگ میں اس سے دیکھ سکتے ہیں یا میرے کوکنگ چینل میں دیکھ سکتے ہیں اس ساری پاسٹا جونس ہے میں نے جو ہے وہ کیمے کے ساتھ بنایا ہے چکن کا کیم ہے یہ اور آپ اسی ریسپی کو چکن کے پیسیز کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں بیف کے ساتھ بنا سکتے ہیں پاسٹا میں نے ریڈی کر کے فائل ڈیش میں ڈال دیا ہے اوپر سے میں ڈالوں گی ویجیٹیبلز مزریلا چیز میں نے ڈالی ہے اس کے اندر کافی زیادہ ساری کیونکہ چیز کے ساتھ ہی پاسٹے کا مزہ آتا ہے اور یہ میں ڈال رہی ہوں پیزا کے اوپر سیزننگ ڈالتے ہیں اٹالین ہرپس میں ڈال رہی ہوں کیونکہ اس سے پھر ہوتا ہے کہ بڑا اچھا ہے کیسے لگتا ہے کہ پیزا ٹائپ آپ کچھ کھا رہے ہو چیزی اور پیزا کا فلیور بہت زیادہ اس کے اندر پھر آتا ہے یہ ضرور ڈالیں یہاں بھی پاسٹا کی جو ڈیش تھی میں نے اس کو کر لیا ہے بیک اور چیز دے کے ساری میلٹ ہو گئی ہے بڑا اچھا سا اس کے پر دیکھ کلر آیا کہ میرا ویلوگ پسند آئے تو پیز میرے چینل کو کریں سبسکرائب ڈائک اور شیئر کومنٹ کرنا نہیں بولا دعا میں یا رکھے گا اللہ حافظ